انوان ستاروں میں ہم آہنگی ایک دور دراز کہکشہ میں جہاں سیارے اور ستارے کائناتی بیلے میں رقص کرتے تھے وہاں ایک ایسا دائرہ موجود تھا جسے سیلسٹیا کہا جاتا ہے جادو اور حیرت کی دنیا اس سوفیانہ سیارے پر لوگوں کے پاس ستاروں کے جوہر کو ہیر پھیر کرنے کی صلاحیت موجود تھی اور قدیم فنون کے ذریعے اپنی طاقت کو بروے کار لاتے تھے جسے سٹیلا مینسی کہا جاتا ہے ہماری کہانی سورہ نامی نوجوان سٹیلا مینسر کی پیروی کرتی ہے ایک لڑکا جس میں جنگلی نیلے بال ہیں اور ایک ناقابل تسکیر تجسس ہے سورہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جو سیلسٹیا کے چمکتے درختوں کے درمیان گھرا ہوا تھا چھوٹی عمر سے ہی وہ رات کے آسمان کو سجانے والے برجوں ان کی چمکتی ہوئی روشنیاں سننے والوں کو رازوں سے پردہ کرتی تھی سورہ کا سفر اس وقت شروع ہوا جب اس نے گاؤں کی لائبریری کی گہرائیوں میں ایک پوشیدہ ٹوم دریافت کیا جو ممنوع منطروں کی ایک ممنوع کتاب اور کھوئی ہوئی سٹیلا مینٹک تقنیق تھی شالے کی طرف کیڑے کی طرح اپنے صفحات کی طرف متوجہ سورہ نے اپنی طاقتوں کی حقیقی صلاحیت کو کھولنے کی امید میں ممنوع علم میں جانے کا فیصلہ کیا جیسے جیسے سورہ نے ستاروں کے رازوں کو گہرائی میں کھوج لیا اس نے ایک تاریخ پیشن گوئی کا پردہ فاش کیا اس نے ایک کائناتی آفت کی پیشین گوئی کی تھی جو سلسٹیا کو عبدی تاریخی میں غرق کر دے گی اور اسٹیلا منسی کے تمام نشانات کو وجود سے مٹا دے گی اس تباہی کو راکنے کے لیے پرازم سورہ نے اسٹیلر ایکلیپس کے کھوئے ہوئے فن میں مہارت حاصل کرنے کی جسجو کا آغاز کیا اپنے سفر کے دوران سورہ کو ساتھیوں کے ایک متنوہ گروپ کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے ہر ایک منفرد اسٹیلا منٹک صلاحیتوں کا مالک تھا لونہ تھی ایک نرم شفا دینے والی طاقت کے ساتھ ان لوگوں کے دلوں کو ٹھیک کرنے کی جو اس نے چھولی تھی نوہ ایک آتش پرست جنگ جو جس کے ستاروں سے بنے ہتھیار حقیقت کے تانے بانے کو کاٹ سکتے ہیں اور این ایک پراسرار بدماش جو کائنات کے سائے کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے گھل مل سکتا ہے انہوں نے مل کر سیلسٹیا میں ایک مہاکاوی مہم جوئی کا آغاز کیا شدید رکشسوں کا سامنا کرنا قدیم اسرار کو کھولنا اور اٹھوٹ بندھن قائم کرنا راستے میں سورہ نے اپنی صلاحیتوں کا احترام کرتے ہوئے ستاروں کے چاند گرہن میں مہارت حاصل کی ایک ایسی تکنیک جس کی مدد سے وہ ستاروں کی توانائی کو خود اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے اور کسی بھی دوسرے کے براہ کو ستاقت پیدا کرتا ہے جیسے جیسے پیشنگوئی کی ناغوار آخری تاریخ قریب آئی اس گروپ نے آنے والی تباہی کا اصل ذریعہ دریافت کر لیا ایک بد کردار ہستی جسے باطل سامپ کہا جاتا ہے باطل سامپ نے کائنات کے بالکل دل کو کھا جانے کی کوشش کی ستاروں کو بجھا دیا اور سیلسٹیا کو اندھیرے میں ڈال دیا ستاروں کے درمیان ایک موسمی جنگ میں سورہ اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ باطل سانپ سے ہوا اپنی مشترکہ طاقتوں اور گائرمنٹس